بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص نہار مو کشمش کے 21 دانک آئے وہ اپنے جسم میں کسی ایسی بیماری کو نہیں دیکھے گا جس کو وہ ناپساند کرتا ہو اچھی باتوں میں حشبو ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے شفا ہوتی ہے اچھی باتیں کہہ کر آپ محول کو روشن حشبو دار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں خجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی نہار مو کجور کھانا بہت فائدہ مند ہے کھانا کھانے کے ساتھ کچھی ہری مرچ ضرور کھایا کریں ہری مرچ جسم کی چربی کو ہتم کرتی ہے وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے زیادہ پرشان رہنے سے میدہ حراب ہو جاتا ہے ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں کجوریں مجود ہوں نراز رہنے سے انسان چرچڑا پن ہو جاتا ہے جو عورتیں اپنی کمر کو پتلا کرنا چاہتی ہیں وہ رزانہ دال چینی کی چائے پی لیں جو عورتیں زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں ان کو قبض ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے اکھ روٹ کا تیل استعمال کرنے سے سار میں جھوئے اور ہشکی وغیرہ سے نجات ملے گی رزانہ سیپ کا رس پینے سے اس کی جل ترو تازہ اور چمک دار رہے گی اگر ہڑیوں یا ٹانگوں میں درد کی پرابلم ہو جائے تو پیاز کے پانی کو جوڑوں اور ٹانگوں کی مالش کریں درد ہتم ہو جائے گا اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو تھوڑا سا گھر کھا لیں آپ کو انرجی ملے گی اور تھکاوٹ دور ہونے میں بھی مفید ہے دہی کی مٹھی لسی پی لیں تھکاوٹ اتر جائے گی ثابت لاجی پانی کے ساتھ کھا لیں کب بس کسی قسم کی بھی ہو کھل جائے گی رزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا کچھ روٹی کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے زیادہ دیر جاگنے سے اکل کم ہوتی ہے گرم پانی پینے سے ہمیشہ جوان رہتے ہیں دودھ میں شہر ڈال کر پینے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے نظر تیز ہو جاتی ہے بچلی کا سوپ بنا کر پینے سے اندھو کو بھی نظر آنے لگتا ہے بونے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے تھوڑے سے بادام پانی میں بھگو کر اس کی چائے پی لیں تم سلسل اس کے مسلسل استعمال سے بینائی کے لیے فائدہ مند ہے پانچ گھڑیاں لیں اس میں ایک لیمو کا رس ملا کر نہار بھولیں بیس دن کے اندر شگر کے مرز سے انشاءاللہ حیرت انگیز حد تک کمی ہوگی اچھی طرح وضو کیا کریں اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا بردو ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں تین بار کھیرہ ضرور کھایا کریں پودینے کا رس پینے سے حیزہ ہتم ہو جاتا ہے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیمو کا رس ڈال کر رات کو کریم کے طور پر استعمال کریں میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں پٹھوں اور کمر کا در جاتا رہے گا قلعے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے بینس کے دودھ میں گائیں کا دودھ ہلکا ہوتا ہے پانی زیادہ پی اور تھکاوٹ اتر جائے گی بڑے جانور کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گاجر میں ویٹمن اے واپر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے ایک گاجر کا کلاس جوس روزانہ پینا چاہیے کالے رنگ کے کپڑے پینوں دماغی کمزوری ہوتی ہے اپنے محبوب بندے کے ساتھ آپ کا ڈپریشن کام ہو جاتا ہے رات کو انڈا کھانے سے میدہ حراب ہو جاتا ہے صبح کو انڈا کھانے سے میدہ صاف ہو جاتا ہے سکی کھجورے کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے اگر زبان کا رنگ پیلا پار جائے تو جان لو آپ کو یرکان ہے موں کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں بھی گو دیں اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لے یہ کپڑا اچھا نہیں ہے شگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال بدحضمی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے ہونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی زیادہ نہانے سے فالت جیسی بیماری نہیں ہوگی شعب روکنے کا لکواہ کا حطرہ ہو سکتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں سے پینا چاہیے اس سے آپ جوان رہیں گے روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو میدے کا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہواب میں میٹھے پھال کھاتا دیکھو تو جان لو خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے جو عورتیں اپنے غزا میں دودھ نہیں کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بڑی نہیں ہوتی حاملہ عورتوں کے لیے بھی یہ مفید ہے موپر جڑیوں والا عورتوں کے لیے چابلوں کو پیس کر لیمبو کے کترے ڈالیں تین دن میں چہرے کی جڑیاں بلکل صاف ہو جائیں گی کلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے دودھ کے ساتھ کبھی بھی ترچ چیزیں نہ کھائیں صحت کے لیے نقصان دی ہیں جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے پرابپے میں بہرے پان کا پرابلم ہو جاتا ہے گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استقفار کی تسبیح ضرور کیا کریں روٹی کھانے سے قبل بلی کے لیے بھی دودھ کا انتظام کریں شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے شام کے وقت مٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں شام کو گوبی کھانے سے دانت میں درد ہو سکتا ہے شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے مٹاپا آپ کی خوبصورتی کا دشمن ہے چھ ایسی غزائیں جو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں جو کا دلیا سلاد براؤن رائس مچھلی سوپ گرین ٹی فالسے کا شربت پینے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے اس سے جل نکھر بھی جاتی ہے کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تکاور دور ہو جاتی ہے سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سوئیں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا شام کے وقت اگر بطی جلا دی جائے تو گار میں جنات نہیں آئیں گے پدینے کے پتے چبانے سے رات کو بڑے ہواب نہیں آتے انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اگر کسی کو وزن کم کرتا ہے تو وہ پپیتہ کھائے مٹاپا بگانا ہے تو پپیتہ کھائے کمزوری دور کرنی ہے تو پپیتہ کھائیں شگر متوازر رکھنی ہے تو پپیتہ کھائیں یعنی کہ پپیتے کے بہت سے فوائد ہیں اور آپ بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ